ماش کی دل بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹماتر، اترک لسن، دھنیا اور ملچیں چاہیے ہمیں اس کے علاوہ نمک، مرش، حلدی، زیرہ چاہیے ہمیں ماش کی دل کو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا ہے آپ چاہے تو آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں پیاس کو ہم فرائی کر لیں گے ایک ادد پیاس لیے ہم نے اور میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے جب تک یہ گولڈن باؤن نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور جیسے ہی یہ فرائی ہوگی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر، نمک، مرش، حلدی، لسن اور زیرہ یہ چیزیں ہم ایڈ کر کے پھر اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے جیسے ہمارا مسالہ بھون جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اب چکن یا گوش میں بہت ہی اچھا جو ہے وہ فریور آتا ہے یہ تو مسالہ بھون گیا تھا پھر میں نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے چکن کو بھی اچھے طریقے سے ہم پھلے فرائی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چکن کو گلنے کا انتظار کریں گے چکن جب گل جائے گا اور ہمارا گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا مسالے میں سے تو پھر ہم اس کے اندر اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے بنائی کرنی اور اس پوائنٹ پر آپ نے کٹیوئی ادرک شامل کرنی ہے جو بہت اچھا فریور دیتی ہے اور کٹیوئی ادرک ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہماری ماش کی دال آپ اوبلی ہوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اوبلی ہوئی یہاں پر یوز کی ہے فکرز انسٹنٹ ہو جاتا ہے کام ایزی ہو جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ آپ کا کھانا تیار ہو جاتا ہے اچھے یہاں پر آپ ٹیماٹر کو گرائنڈ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس لائٹ نہیں تھی اس لئے میں نے ٹیماٹر کو ایسے ہی استعمال کیا تھا جس کے ویسے تھوڑے سے جو پیسز ہیں وہ ٹیماٹر کے نظر آئیں گے لیکن میں گرائنڈ کر کے آپ یوز کریں گے تو بہت اچھا رہے گا اب یہاں پر میں نے ماش کی ڈال ایڈ کر دی ہے کیونکہ یہ اوبلی ہوئی تھی اس لئے میں نے صرف اس کو چمچ چلا کر جو ہے تھوڑی دیر کے لئے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور جیسے ہی آپ کا جو ہے وہ دم ہو جائے گا آپ کی جو دال ہے وہ پلکل کر جائے گی تو آپ دھنیا مرچے اور ادرک سے جو ہے اس کو دم لگائیں گے اچھے سے دم جب لگ جائے گا تو فائنل لک میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی اچھی ماش کی دال بنتی ہے یقین کریں کہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ ان کے سامنے بھی یہ رکھیں گے وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ آپ کی ماش کی دال ریڈی ہے آپ اس کے اندر گوش دالیں یا آپ اس کو سمپل بھی بنا سکتے ہیں it's up to you thank you